ویلکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹیلپ آئین آئی ٹی سی ایس پیس بی آن ٹی او دیسی شاہد سر دیسی لیکچن نمبر فور انپٹ آؤٹپٹ انسٹرکشن عزین سی پریوگرامنگ اور اس میں ہم پرینٹ ایف کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے پرینٹ ایف ایک کی وارڈ نہیں ہے بلکہ ایک پری ڈیفائنٹ فنکشن ہے اس کا کام ہے سکرین پہ پرینٹ کرانا کوئی بھی میسیج پرینٹ کرانا ٹھیک اور ڈیئر سٹوڈنٹس اس پرینٹ ایف کو اور سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا موٹا سا پریوگرام لکھیں گے آپ کے سکرین پہ ایک چھوٹا موٹا سا پریوگرام ہے اس میں میں نے ایک مین فنکشن لکھا مین فنکشن کے بعد دو کرلی بریسز لکھیں جو بھی کوڈ آپ کو لکھنا ہوگا ڈیئر سٹوڈنٹس جب بھی آپ کو ایک ٹاسک کرنی ہوگی تو انہی کرلی بریسز کے اندر آپ کو لکھنا ہوگا یہ ایک سینٹیکس ہے ایک طریقہ ہے اور یہ آپ کو فالو کرنا پڑے گا یعنی جو بھی آپ لکھیں گے انہی کرلی بریسز کے اندر لکھیں گے اور ان کے سب سے اوپر ایک مین فنکشن لکھیں گے فنکشنز کیا ہوتے ہیں یہ ہم آگے فنکشن چپٹر میں پڑیں گے فیلحال میں ایک ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ ڈیکلیریشن ڈیٹا ٹائپ سٹیٹمنٹ لکھنے والا ہوں جس میں میں انٹ ٹائپ کا ڈیٹا لے لوں گا اور انٹیجر ٹائپ ڈیٹا کے اندر یعنی ایک ویریبل دو ویریبلز میں یہاں پہ ڈیکلیر کرنے والا ہوں ان دو ویریبلز کے اندر میں کوئی ویلیو سٹور کراؤں گا تو مان کے چلے میں نے دو ویریبلز لینے ہیں دو ویریبلز کا نام میں نے اے رکھا اور دوسرے ویریبل کا نام بی رکھا اے ویریبل کے اندر میں فور سٹور کرنے والا ہوں اور بی ویریبل کے اندر میں سٹور کرنے والا ہوں فائف تو اس کے بعد سیمی کولن جس کا ارث ہے سٹیٹمنٹ ٹرمنیٹر اس کا یہ مطلب ہے کہ اب یہ لائن پہلے چلے گی کوڈ کمپلیٹ ہوا پہلے لائن کا اور اس کے بعد دوسری لائن چلے گی یہاں پہ آپ کو دیان رکھنا ہوگا کہ اے یہ ایکول ٹو فور نہیں ہے وہ تو میتھمیٹکس میں ہے سی پروگرامی میں تھوڑا الگ ہے اس کا مطلب ہے اے ایسائن فور اور بی ایسائن فائف اس کا مطلب اے ویریبل میں سٹور ہوگا فور اور بی ویریبل کے اندر سٹور ہوگا فائف یعنی ویلیو اس کے بعد میں ایکشن سٹیٹمنٹ لکھوں گا سی ایل آر اے سی آر کلیر سکرین اور اس کے بعد سٹیٹمنٹ ٹرمنیٹر یعنی سیمی کولن اس کا مطلب ہے آپ دوسری لائن چلے گی کیونکہ سی کے اندر لائن ٹو لائن چلتی ہے تو یہ یاد رکھنا ہے دیر سٹوڈینٹس کلیر سکرین ایک ایکشن سٹیٹمنٹ ہے یہ ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ کے بعد ہی لکھنا ہوتا ہے اگر آپ پہلے ایکشن سٹیٹمنٹ لکھیں گے بعد میں ڈیٹا ٹائپ ڈیکلیریشن لکھیں گے تو ایرر آئے گا ایک ایکزامپل کے طور پر ہم اس میں سمجھیں گے تو پہلے ہم ایکشن سٹیٹمنٹ لکھیں گے یعنی سی ایل آر ایس سی آر اور اس کے بعد ڈیکلیر سکرین یہ جو میں نے ہائلائٹ کیا ہوئی یہ ڈیکلیریشن ڈیٹا ٹائپ سٹیٹمنٹ ہے پہلے آپ کو یہی لکھنا ہوتا ہے سی کے اندر تو ایکزامپل کے طور پر میں لکھنے جا رہا ہوں پہلے ہی ایکشن سٹیٹمنٹ سی لینگویش کے اندر تو میں لکھوں گا سی ایل آر ایس سی آر جو کہ ایک ایکشن سٹیٹمنٹ ہے اور اس پریوگرام کو میں اس چھوٹے موٹی کوڈ کو میں رن کرنا چاہوں گا تو کمپائل کے بعد میں دیکھوں گا کیا یہ سچ میں ایرر دکھائے گی تو جو ہی ہم نے رن کیا تو سکرین پہ ایک ایرر آئے گی تو کمپائل میں کروں گا پھر سے آلٹ پلچ ایف نائن تو جو ہی میں نے اس کو کمپائل کیا ایک ایرر آئی اور سکرین پہ شو ہوگا ایک میسیج جس میں یہ لکھا ہوگا کہ آپ ایکشن سٹیٹمنٹ سب سے پہلے نہیں لکھ سکتے یعنی ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ سے پہلے آپ ایکشن سٹیٹمنٹ نہیں لکھ سکتے پہلے آپ کو ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ لکھنا ہوگا سی کے اندر ہاں سی پلس پلس کے اندر کچھ اور رول ہے وہاں پہ آپ کو ایلو کر سکتا ہے لیکن سی کے اندر آپ کو ایلو نہیں ہوگا ایکشن سٹیٹمنٹ پہلے لکھنا تو اس کا یہ ہی آپ ایکشن سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں تو میں پھر سے اس کو کریکٹ کرنا چاہوں گا تو پہلے میں ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ ہی رکھوں گا اس پروگرام کے اندر یعنی انٹ اے اسائن فور بی اسائن فائف اور اس کے بعد ہی میں ایکشن سٹیٹمنٹ لکھوں گا جو کی کلیر سکرین ہے ٹھیک تو دیر سٹوڈنٹس آپ اب سکرین پہ پرنٹ کرانا چاہتے ہیں ان کا ویلو یہ یاد رکھنا ہے جو بھی آپ پرنٹ اے اپ کے اندر ڈبل کوٹس میں لکھیں گے وہ ایز اٹس پرنٹ ہوگا ٹھیک سب مان کے چلے ہم نے اے لکھا ٹھیک پرنٹ اے اپ کے اندر دو کوٹس کے ڈبل کوٹس کے اندر ہم نے اے لکھا یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اے ویریبل پرنٹ نہیں ایک اے ویریبل کا ویلو پرنٹ نہیں کرے گا بلکہ اے ایز اٹس پرنٹ ہوگا دیکھتے ہیں کمپائل کرنے کے بعد ہم اسے رن کریں گے رن کے بعد دیکھیں گے گیٹ سی ایز میں نے نہیں لکھا آلٹ پلس اے فائف بھی میں یہاں پہ اس کے بدلے یوز کر سکتا ہوں جسے ہولڈ ہوگا سکرین دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اے پرنٹ ہوگا یعنی اس نے فور پرنٹ نہیں کر آیا جو کہ اے کے اندر ہم نے ویلو رکھا تھا اے ویریبل کے اندر کیونکہ یہ سمجھنا ہوگا دیئر سٹوڈنٹ آپ کو جو بھی آپ پرنٹ آپ کے اندر ڈبل کورٹس لکھیں گے وہی پرنٹ ہوگا آپ نے اے لکھا تو اے ہی پرنٹ ہوگا مانکہ چلے آپ اے نہیں لکھیں گے آپ اس کے اندر ان ڈبل کورٹس کے اندر مانکہ چلے فور لکھیں گے یہاں کچھ اور لکھیں گے ٹھیک ہے نا مانکہ چلے ہم نے فور لکھا تو فور پرنٹ ہوگا ایز ایٹ اس کیونکہ ڈبل کورٹس کے اندر ہم رن کرنے کے بعد دیکھیں گے کنٹرول پلس اپنائن تو فور ہی آپ کے سکرین پر شو ہوا ہے تو فور کے بدلے مانکہ چلے آپ آپ سمجھتے ہوں کہ شاید ایک ویلیو وہاں پر فور ہے اسی لیے یہ فور ہوا نہیں آپ نے پرینٹ ایف کے اندر ڈبل کورٹس کے اندر فور لکھا یہی میسیج پرینٹ ہوئی نہ کی ایک ویلیو پرینٹ ہوا مانکہ چلے میں ایک ویلیو چینج کروں گا سکس رکھوں گا ٹھیک تو پھر بھی یہ پریوگرام رن ہونے کے بعد فور ہی سکرین پر دے گا ہاں بالکل yes correct فور ہی سکرین پر آیا کیونکہ ہم نے ڈبل کورٹس کے اندر فور لکھا پرینٹ ایپ کا کام ڈیر سٹوڈ ایڈس سکرین پر میسیج پرینٹ کرانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ کے بعد آپ نے ایکشن سٹیٹمنٹ لکھا اس کے بعد آپ نے پرینٹ ایپ یعنی پری ڈیفائنڈ فنکشن لکھا پرینٹ ایپ کے اندر آپ کو اگر آپ ڈیکلیریشن یعنی اے کا جو ویلیو ہے وہ پرینٹ کرنا چاہتے ہیں اور بی کا تو آپ کو کچھ الگ لکھنا ہوگا آپ کو پرسنٹ ڈی لکھنا ہوگا یہ ساری چیزیں میں سمجھاؤں گا ان کو ہم فار میٹ سپیس فائر کہتے ہیں پرسنٹ ڈی پرسنٹ سی پرسنٹ ایپ آگے میں بتاؤں گا تو یہاں پہ پرینٹ ایپ کے اندر میں لکھوں گا پرسنٹ ڈی اور اس کے بعد فار میٹ سپیس فائر کے بعد آپ کو ویریبل کا نام لکھنا ہوتا ہے یعنی اے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس پروگرام کو رن کریں گے رن کے بعد اب ہمارے پاس آئے گا سکس ویری گوڈ اب صحیح ہے کیونکہ اب پرینٹ ایپ نے کیا مسیج پرینٹ کر آیا کہ اے کے اندر جو ویلیو ہے سکس وہ آپ پرینٹ کیجئے ٹھیک اور کیونکہ یہ انٹ ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہے انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ ہے اس لئے میں پرسن ڈی یوز کر رہا ہوں پرینٹ ایپ کے اندر اور دیکھیں فور رکھا میں نے تو فور پرینٹ ہوا ٹھیک تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دیر سٹوڈنٹس یہ جو پرسن ڈی ہے پرسن ڈی ہم یوز کرتے ہیں انٹیجر ٹائپ ڈیٹا ٹائپ کے اندر اور یہ یاد رکھنا ہوتا ہے پرینٹ ایپ کے بعد آپ پرسن ڈی لکھیں گے یعنی اس فور میٹ سپیس پائر اس کے بعد ڈبل کوٹس کے بعد ایک چھوٹا ایک کامہ آئے گا اور کامہ کے بعد آپ کو ویریبل کا نام دینا ہوگا جو بھی آپ سکرین پر پرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھنا اگر آپ دو ویریبل کا ویلیو پرینٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو دونوں ویریبل ڈیکلیئر کرنے ہوں گے اگر آپ تین ویریبل کا پرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تین ویریبل کا ہی ویلیو وہاں پہ تیسرا ویریبل بھی ڈیکلیئر کرنا پڑے گا یعنی لکھنا پڑے گا پرینٹ ایف کے اندر لیکن پہلے آپ فار میٹ سپیس پائر لکھیں گے یہ میں یہاں پہ میں ایک کمیٹ کر کے لکھوں گا جو بھی میں نیچے آپ سٹوڈنٹس کوٹ لکھوں گا وہ رن نہیں کرے گا کمپائل کیونکہ ان کو ہم کمنٹس کہتے ہیں سی کے اندر یہ سلیش اور سٹار کے بعد جو بھی میں لکھوں گا یہ والی چیزیں رن نہیں ہوگا کیونکہ ان کو ہم کمنٹس کہتے ہیں کمنٹس رن نہیں ہوتے ہیں ٹیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم فار میٹ سپیس پائر کہتے ہیں جیسے کہ پرسنٹ ڈی ہے جیسے کہ پرسنٹ ایف ہیں جیسے کہ پرسنٹ سی ہیں جیسے کہ پرسنٹ الیف ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ڈیز آر فار میٹ سپیس فائرز اور ان کا حالہ گلگ یوز ہے سی پروگرامنگ کے اندر پرسنٹ ڈی ہم تب یوز کریں گے پرنٹ ایف کے اندر جب کوئی ڈیٹا ٹائپ انٹیجر ہوگا اگر وہ فلوٹ ہوگا یعنی ریل ہوگا تو ہم پرسنٹ ایف یوز کریں گے جیسے کہ 4.1 4.11 تو فلوٹ وہاں پہ ریل یوز کریں گے یعنی پرسنٹ ایف اور یہاں پہ میں اس چیز کو نوٹ کروں گا آپ سکرنگ پہ دیکھ سکتے ہیں پرسنٹ ڈی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کے لئے پرسنٹ ایف فلوٹ ڈیٹا ٹائپ کے لئے پرسنٹ سی کریکٹر ڈیٹا ٹائپ کے لئے ہوتا ہے اور دین ایف یہ ڈبل کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا پانکے چلے 2.11 اگر آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا ہوگا تب آپ پرسنٹ ایف یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہم نے پرسنٹ ڈی یوز کیا پرسنٹ ڈی ڈبل کوٹس میں کمپلیٹ کرنے کے بعد کامہ کے بعد آپ کو ویریبل کا نام لکھنا ضروری ہے ویریبل کا نام ابھی ہم نے خالی اے کا پرنٹ اے کا ویلیو ہم پرنٹ کرانا چاہتے ہیں تو میں نے خالی اے لکھا اے یہاں پہ لکھا پرنٹ اے اف کے بعد اگر دونوں کا ہم یوز کریں گے سپوز کچھ اور مسیح لکھنا چاہیں گے ہم اس کو اور سمجھنے کے لیے یہاں پہ اگر سپوز من کی چلیے ہم پرنٹ اے اف کے اندر ڈبل کوٹ کے اندر اے ایس آئن پرسنٹ ڈی ڈبل کوٹ اور پھر کامہ پھر اے تو یہ بھی سیم ہوگا تو اس کا یہاں پر بھی آ جائے گا کہ اے کا جو ویلیو ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا یعنی اے کا ویلیو فور ہے تو فور پرنٹ ہو جائے گا اس پروگرام کو اے ایس آئن یعنی آپ نے یہ جو ساری چیزیں ڈبل کوٹس کے اندر لکھا آپ نے ڈبل کوٹس کے اندر اے ایس آئن پرسنٹ ڈی لکھا تو یعنی آپ نے ویریبل کا نام جو ہے وہ پہلے لکھا یہاں پہ تو اس سے ایک ایرر نہیں آ جائے گی دیر سٹوڈنٹس پروگرام رن ہوگا اور لانت پہ بھی آپ نے ویریبل لکھا تو اس کو رن کرنا چاہیں گے تو اے ایک ویل ٹو فائف آیا ساری فور تو اس طریقے سے آپ اس پروگرام کو رن کر سکتے ہیں گیٹ سی ایج کے بعد گیٹ سی ایج کا مطلب ہے گیٹ ایک کریکٹر فرم ایک کی بورڈ بہت سارے سٹوڈنٹس کنفیوز ہوتے ہیں کہ گیٹ سی ایج کا کام ہوتا ہے ہولڈ کرنا سکرین کو نہیں ایک اور چیز ہم لکھیں گے ویلیو آف اے ایس فور مانکے چلیے اینڈ دا ویلیو آف بی ایس فائف اس طرح کی ایک میسیج ہم پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا ایک پروگرام ہم لکھنا چاہتے ہیں تو سکرین کو پاس کر کے مجھے بتائیے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ نے سکرین پہ پرنٹ میسیج کرانا ہے تو اس کا مطلب پرنٹ ایف کا یوز ہوگا اب پرنٹ ایف کے اندر کیا لکھیں گے آپ جسے سکرین پہ آ جائے گا ویلیو آف ایس فور ٹھیک تو آپ پرنٹ ایف کے اندر ڈبل کورس کے اندر لکھیں گے ویلیو آف پرسن ڈی دا ویلیو آف ایس پرسن ڈی ٹھیک پرسن ڈی کے بعد آپ لکھیں گے ویریبل کا نام یعنی ویریبل اے ہے پرسن ڈی آپ نے کیوں یوز کیا بیٹا کیونکہ ویلیو جو اے کا ہے نا وہ پرسن ڈی دے گا یعنی وہ فور آ جائے گا اس کا ویلیو کیونکہ آپ کو سکرین پہ پرنٹ میسیج کرانا ہے تو اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں دیکھئے بلکل ویلیو آف اے ایس فور یعنی پرسن ڈی کے بدلے کیا آیا انٹیجر ویلیو تو مانکہ چلے اب ہم نے ایک اور میسیج پرنٹ کرانی ہے ہم نے ہم ٹرائی کریں گے دوسرے وی میں ویلیو آف اے ویریبل از فور اینڈ بی از فائف تو اس میسیج کو ہم پرنٹ کرانا چاہیں گے تو آپ سکرین کو پاس کر کے مجھے بتائیے کہ پرنٹ اپ کے اندر اب ہم کیا لکھنے والے ہیں اس سے پہلے ہم نے لکھا ویلیو آف اے اس پرسنٹ ڈ دیکھو پرسنٹ ڈ کس کے لیے لگایا تھا ہم نے ویریبل اے کیلئے لگایا تھا ٹھیک کیونکہ اے کی ویلیو ہم نے پرنٹ کرانی تھی ابھی دو کرنے ہیں یعنی بی کا ویلیو بھی پرنٹ کرانا ہے ہم نے یعنی فائف بھی کرانا ہے تو آپ سکرین کو پاس کر کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا لکھ سکتے ہیں ہم پرنٹ ایف پری ڈیفائنٹ فنکچن کے اندر جو کہ سکرین پہ ایک میسیج پرنٹ کرائے گا تو کیا کوڈ لکھیں گے بلکل صحیح ویلیو آپ اے اس پرسنٹ ڈ اینڈ بی اس پرسنٹ ڈ اینڈ بی اس پرسنٹ ڈ ہاں جب آپ نے پرسنٹ ڈ دو بار آیا ایک ایک اے ویریبل کے لیے آیا دوسرا بی ویریبل کے لیے آیا لیکن ڈبل کوٹس نے ڈیکلیئر کیا ہے اور آپ کو بی بھی کرنا ہے تو آپ کو لکھنا ہے اے کاما بی کیونکہ آپ بی بھی جو روی لکھنا ہے تب جا کے یہ بی کی بی کا ویلیو پرنٹ کرائے گا یہ ایک طریقہ ہے یہ ایک رول ہے ڈیئر سٹوڈنٹس فارمیٹ سپیس فیر کے بعد ہی آپ ویریبل لکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ کاما بی لکھا انت پہ تو کاما یہ ہر ایک چیز جس میں یاد رکھنا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس کی اس کا سینٹیکس کیسا ہے پرنٹ اپ کا یعنی ڈبل کوٹس کے اندر یہ آپ لکھ سکتے ہیں پرسن ڈی کب لکھنا ہے اور پرسن ڈی کب لکھنا ہے یہ آپ جانتے ہیں ابھی ابھی پرسن ڈی کے بارے میں آپ جانتے ہیں پرسن ڈی ہم انٹ ڈیٹا ٹائپ کیلئے لگاتے ہیں کیونکہ ابھی فور ہے فائف ہے یہ انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے نا تو اس لئے ہم پرسن ڈی ہی یوز کرنے والے ہیں تو ہم نے کہہ لکھا ویلیو آف ایس پرسن ڈی اینڈ بی ایس پرسن ڈی اوکے جب ہم اس پریوگرام کو رن کریں گے تو سکرین پہ ایک میسیج آئے گی ویلیو آف ایس فور اینڈ بی ایس فائف اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کہ کمپائل کرنے رن کرنے کے بعد دیکھیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ویلیو آف ایس فور اینڈ بی ایس فائف بلکل صحیح تو پریوگرام چھوٹا موڑا سا پریوگرام آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایک پرنٹ ایف پری ڈی فائنڈ فانکشن کس کام کے لئے ہوتا ہے سکرین پہ جب بھی آپ کو کوئی میسیج پرنٹ کرانا ہوگا تو وہاں پہ ہم پرنٹ ایف پری ڈی فائنڈ فانکشن یوز کرتے ہیں تو پرنٹ ایف جو کہ ایک آوٹپٹ پری ڈی فائنڈ فانکشن ہے تو اب ہم سمجھیں گے دیئر سٹوڈنٹس ایک اور پری ڈی فائنڈ فانکشن کے بارے میں یعنی سکین ایف کے بارے میں سکین ایف بھی ایک کی ورڈ نہیں ہے یہ اس کا سینٹیکس ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سکین ایف کے بعد فارمیٹ سپیس پائر لگانے ہوتے ہیں ڈبل کوٹس کے اندر اور پھر ویریبل ایڈرس لکھنا ہوتا ہے یہ ویریبل ایڈرس کیا ہوتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آگے ہم پوائنٹر چپٹر میں ہم اس ویریبل ایڈرس کو پڑھیں گے ابھی آپ ایز ایز رہنے دیجئے ابھی آپ خالی سمجھ لیجئے کہ سکین ایف کا کام کیا ہے کیونکہ ابھی اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ویریبل ایڈرس تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے تو ابھی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سکین ایف کا یوز کیا ہوگا تو ابھی ہم نے پچھلے پچھلے ہم نے ابھی کیا تھا ایک پریوگرام اس میں سمجھا تھا پرینٹ ایف تو آپ فارمیٹ سپیس پائر جانتے ہیں تو سکین ایف کا یوز کرنا چاہیں گے دیئر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کسی کے اندر پہلے ہم نے ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ لکھنے ہوتے ہیں تو میں نے ابھی اوپر ڈیکلیریشن سٹیٹمنٹ لکھا میں نے ایک ویریبل لیا ایکس انٹیجر ٹائپ کا ویریبل لیا اس کے بعد سٹیٹمنٹ ایکشن لکھا سی الار ای سی آر کلیر سکرین اس سے کیا ہے کہ پچھلا والا جو ریزلٹ ہوگا سکرین پہ تو وہ سارا کلیر ہوگا ہمیں اسی پریوگرام کا ریزلٹہ شو ہوگا سکرین پہ جو ہم ابھی کریں گے تو میں پھر سکین ہے پھر فارمیٹ سپیس فائر یعنی پرسن ڈی ڈبل کمہ کے کمہ کے ساتھ ڈبل کود کی ساتھ ویریبل کا نام یعنی ایڈرس آف ایکس ایڈرس آف ایکس کیا ہوتا ہے یہ میں میں نے بتایا ایڈرس آف ایکس ایڈرس آف ایکس ایڈرس آف ایکس آف ایکس چپٹر پوائنٹرز ابھی آپ اتنا فیلال سمجھ لیجے کی یہ میمری آلوکیٹ کرے گا اس ویریبل کو یعنی اس ویریبل تک لے جائے گا اس ویلیو کو کون ایڈرس آف اسے آیڈ مجھ سمجھ لیجے یہ ایک سپیشل سیمبول ہے ایڈرس آف ایکس بولنگے ٹھیک ہے نا تو تو سکین ایف کا کام کیا ہے یہ ہم نے سمجھنا ہوگا دیرس آف ایک انپوٹ پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے یعنی کی بورڈ سے آپ کو ویلیو پوٹ کرنے ہوں گے آپ نے کی بورڈ سے ویلیو لینے ہوں گے کیونکہ یہ دو کام کرے گا دیرس آف ایکس سکین ایف ایک تو یہ کی بورڈ سے ویلیو لے گا اور دوسرا ایکو کرائے گا ایکو کا مطلب سکرین پہ آپ کو شو کرائے گا کہ یہ مسیج جو آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایکو کا کام بھی کرے گا اسے ہم ایکو کہیں گے تو آپ کو کی بورڈ سے ہی ویلیو لینا ہوگا یعنی انٹیجر ٹائپ جو ایکس ڈیٹا جو ایکس کا ویلیو ہوگا وہ آپ کو کی بورڈ سے پریس کرنا پڑے گا تب جا کے یہاں پہ آنسر ایک پریوگرام رن ہوگا تو آپ اس کو اور طریقے سی سمجھانے کے لیے اس چھوٹی موٹی کو رن کریں گے تو اس میں کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیئر سٹوڈنٹس پرینٹ ایف ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے سکین ایف بھی ایک پری ڈیفائنڈ فنکشن ہے لیکن پرینٹ ایف کا کام الگ ہے اور سکین ایف کا کام الگ ہے جب بھی آپ سکین ایف فنکشن یوز کرتے ہیں تو آپ کا مطلب ہوتا ہے کی بورڈ سے ویلیو انٹر کرانا ٹھیک اور اس کو ہم رن کر دیکھیں گے تو رن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بلکل کچھ نہیں کیوں نہیں کیونکہ ابھی آپ نے کی بورڈ سے کوئی کی پریس نہیں کیا کیونکہ سکین ایف کا کام ہوتا ہے کہ آپ کی بورڈ سے کوئی بھی ویلیو وہ لے گا کی بورڈ سے تو جب تک آپ کی بورڈ سے ویلیو نہیں لیں گے تب تک خالی سکرین رہے گا تب تک سکرین پہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں شو کرے گا کیونکہ آپ نے سکین اپ میں فارمیٹ سپیس پیر یوز کیا کون سا فارمیٹ سپیس پیر یوز کیا آپ نے پرسن ڈ تو آپ انٹیجر ہی پرس کر سکتے جیسے 3 5 میں نے پرس کیا تو اب آپ سکرین پہ آیا 3 5 یہ میں نے کی بورڈ پہ پرس کیا تو کی بورڈ پہ پرس کرنے کے بعد جب میں 3 اور 5 انٹیجر ڈیٹا ٹائپ پرس کیا تو سکرین پہ شو ہوا 3 & 5 کیوں کیونکہ سکین اپ کا کام ہی ہے کی بورڈ سے ویلیو لینا تو انٹیجر ٹائپ تھا تو کی بورڈ سے آپ کو لینا تھا انٹیجر ٹائپ ہم نے 3 اور 5 پرس کیا تو 3 اور 5 سکرین پہ شو ہوا Is that clear کہ اور printf دونوں پہ practice کرنی ہوگی پہلے پہلے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دکت ہوگی لیکن آگے جب آپ 4 5 پرگرام کریں گے تو آپ چیزیں clear ہو جائیں گے back slash n ہم کہاں use کرنے والے ہیں کس format space pair کا کام ہے اس ساری چیزیں clear ہونے والے ٹھیک print کوئی مشہد print کرنا چاہتے ہیں یا مان کہ آپ integer type variable ہم نے لیا x آپ square لینا چاہتے ہیں تو آپ print function لکھیں گے square person d is person d اور اس کے بعد x لکھیں گے اور اس کے بعد bracket بند ہوگا پھر statement terminator لکھے جائیں گے یعنی semicolon تو یہ printf ابھی جو میں نے scan app کے بعد لکھا تو کیا عرص ہے اس کا دیکھے dear students اس کا یہ مطلب ہے کہ اب screen پہ یہ print کرائے گا square اس کا square x کے اندر جو بھی value ہوگا تو پہلے ہم نے value لینا ہوگا کہاں پہ keyboard سے میں نے 5 پریس کیا تو square of 5 is 25 is that آیا screen پہ 5 میں نے پریس کیا کی بورڈ سے وہاں سے automatic message آئی square of 5 is 25 اوکی تو اس طرح سے ہم scan f اور print f کے بیچ میں enter ہے یہ سمجھ میں آگیا print f کا کام ہے screen پہ print کرانا message مان کے چلے پہلے black screen تھا خالی تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بتائے کیا value enter کرے تو ہم print f use کرنے والے ہیں print f کے اندر ہم لکھنے والے enter and number تو اسے آپ سمجھیں گے user سمجھے گا کہ مجھے enter کرنا ہے keyboard سے ایک number ہے نا پہلے یہ line چلے گی بعد میں scan اف چلے گا پہلے print اف والی line چلی message print ہوئی enter a number اس کے بعد میں 6 press کیا یعنی scan app کا کام ہوا اور پھر print app اور ایک print app کا کام ہوا جس میں آیا کہ square of 6 is 36 پھر سے میں run کروں گا یہاں پہ number دوں گا 13 تو square of 13 is result آیا جو کہ اب ہم نے print person d use کیا decimal کے لئے integer کے لئے اور آپ کو یہاں پہ print app کا کام سمجھ میں آیا یہ سمجھ میں آیا کہ اوپر declaration statement ہے اس کے بعد action statement ہے اس کے بعد دیکھیں اگر مان کے جلس dear students اب ہم نے ایک variable نہیں دو variable use کرنے x اور y تو آپ کو یہاں پہ print f کے لکھنا ہے enter two variables person d person d address of x and y why do person d d d some of person d is person d d x y y x x x x y x ہم نے enter کیا value 3 4 تو result آیا 7 تو یہاں پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ print app کا use کیا ہے دیکھیں dear students یہاں پہ میں نے print d use 2 percent d use of friends کے لیے ہیں یعنی 3 اور 4 جو آپ press کریں گے ان کے لیے ہیں ان کا value print کر آئے گا اور ایک person d ہے وہ answer print کر آئے گا اوکی lecture میں آگے بڑھتے ہیں پہلے اس operator کو سمجھیں گے جو بھی operator ابھی آپ نے use کیا دو variable کے بیچ میں یعنی addition کا تو ان operators کو باری باری میں ہم سمجھیں گے تو screen پہ میں dear کہتے ہیں c کے اندر یا data کہتے ہیں c کے اندر ان کے بیچ میں جو sign ہے plus ki sign addition ki sign اس کو operator کہتے ہیں اس کے بیچ میں اگر minus ہوتا تو subtraction subtractor ہوتا تو اب اس کو سمجھنا ہے کہ دیکھئے students mathematics کے rule الگ ہے c programming کے rule الگ ہے یہ دو offerings کے بیچ میں ایک single operator ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل جا کے آپ کو تین operators مل سکتے ہیں تین operators کے بیچ میں دو operators ہو سکتے ہیں use کرنے پڑتے ہیں تو arithmetic instructions پہلے سمجھتے ہیں arithmetic instructions کا مطلب ہے جو ہم use کرتے ہیں manipulation کے لئے کس کی manipulation کے لئے data data کو manipulate کرنے کے لئے کب جب ہم use کرتے ہیں operators تو اس کو arithmetic instruction کہتے ہیں تو مانکے چلی یہ ایک جب ہم دو offerings کے بیچ میں کچھ hair fair کریں گے تو اس کو ہم کہتے arithmetic operation اس کو اور سمجھ نے کے لئے مانکے چلی یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 3 plus 4 multiply 5 3 plus 4 multiply 5 میں پوچھ ہوں اس simple سی expression کو سالو کریں تو کچھ کا answer 35 ہوگا اور کچھ لوگ کا answer 23 ہوگا جن کا answer 35 ہوگا انہوں نے پہلے 3 plus 4 آیا ہوگا اس کے بعد 7 کے بعد multiply 5 سے 35 آیا اور کچھ students نے اس پرکار کیا پہلے انہوں نے 4 multiply 5 کیا ہوگا جو 20 اور پھر addition کیا ہوگا 3 آپ نے mathematics کے اندر ایک rule دیکھا board mask یعنی جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے کس operator کی priority زیادہ تو پہلے division کی سب سے زیادہ priority ہوتی ہے but dear students یہ بات دھیان رکھنا ہوگا کہ c programming language کے اندر board mask کا rule لاغو نہیں ہوتا there is no rule of board mask in c programming language یہاں پہ الگ operators کی الگ priority ہوتی ہے جتنے سارے operators ہوں گے وہ باری باری میں سمجھاؤں گا آپ کو کس operator کی کتنی زیادہ priority ہے اور کس operator کی کم priority ہے یہ ہم دیرے دیرے اس lecture میں پڑھیں گے آگے والے سارے جتنے سارے operators ہوں گے وہ ان کو اچھے سے پڑھیں گے کیونکہ operators کو آپ نے c programming یعنی code کے اندر use کرنی ہوں گے اور تب ایک program کے اندر بہت سارے operators آپ کو ایک ساتھ use کرنے ہوں گے تو وہاں پہ آپ konfuse نہیں ہوں گے کون operator پہلے چلے گا کس operator بعد میں چلے گا جیسے میں نے کہا بارڈ ماس کا کوئی rule نہیں ہے دو operator اگر بات کریں گے ایک equal جسے آپ mathematical میں equal کہتے ہیں اور c کے اندر assignment operator کہتے ہیں اور plus plus جو یونیری operator ہے ٹھیک ہم اس کو اور تیری اور اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کو تھوڑا depth میں پڑھیں گے تو ان operators کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو باری باری پڑھنا ہے اور اس میں دیکھیں گے کہ کتنے پریکار کے operators ہیں اور operators کو کیسے ہم use کریں گے کون operator پہلے use کریں گے یعنی کون operator پہلے run ہوگا اور اس کے بعد کون operator دوسری نمبر پہ run ہوگا تو operator group میں ہم پڑھنے والے ہیں اس پوری لیکچر سیریز میں unary operators arithmetic operators bitwise operators relational operators logical operators conditional operators اور assignment operators تو کل ملا کے dear students یہ seven operators آتے ہیں operator کی group میں سب سے زیادہ priority جو ہوتی ہے وہ unary operator کی ہے اور اس unary operator میں بھی dear students آگے میں سمجھاؤں گا کہ pre and post operators ہوتے ہیں post assignment operator یعنی last operator سے بھی کم priority ہوتی ہے بس یہ ایک چیز آپ کو دھیان رکھنا ہوگا آگے programming میں آگے جب بھی آپ code لکھیں گے تو پہلی priority ہوگی unary operator یعنی اس میں pre operator کی پھر arithmetic operator کی پھر bitwise operator کی پھر relational operator کی پھر logical operator کی پھر conditional operator کی پھر assignment operator کی تو باری باری ہم اس کو آگے coding میں سمجھنے والے ہیں جب بھی ہم آگے جاکے program کریں گے کئی پرکار کے programmers ہم کرنے والے ہیں تو ان جیسے operators کو ہم نے use کرنے ہیں so we need to understand these operators one by one کیونکہ ان operators تو ایک ایک کر ہم dear students ان کو پڑھنے والے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں سے سب سے پہلا operator unary operator آپ دیکھ سکرین پہ پہلے میں نے plus لکھا اس کے بعد minus اس کے بعد plus اس کے بعد minus minus تو dear students ان میں confuse نہیں ہونا ہے یہ سارے unary operators ہیں اور جو پہلا plus کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ addition ہے یا یہ subtraction ہے تو dear students میں plus اور minus ہیں یہ sign ہوتی ہے جیسے minus 7 یا minus 8 یا plus 5 تو یہ indicate کرتا ہے ایک sign یہ positive sign ہوتی ہے negative sign تو اس کے بعد جو plus plus ہیں اور minus minus ہیں plus dear students ہم کہتے ہیں ان کو increments کرنا اور minus minus ہم use کرنے والے ہیں code کے اندر اس کو decrement کہتے ہیں ایک چھوٹا موٹا سا code لکھنے جا رہا ہوں میں جس میں ہم سمجھیں گے کہ اس plus اور minus minus increment decrement ان کا کیا کام ہے پہلے ہم میں یہاں پہ لکھوں گا increment operator increment operator کیا ہوتا ہے یہ میں نے commit میں لکھا تو یہ یاد رکھنا ڈیر سٹو میں نے double سلیش کر کے double سٹار لکھا تو یہ اوپر والا code یہ compile نہیں ہوگا کمپائل سے compile نہیں کرے گا ہاں main function کے بعد میں نے declare statement لکھا یعنی x کے اندر میں رکھا 3 پھر action statement clear screen پھر میں لکھا x plus پلس اس کا یہ مطلب ہے کہ integer data type جو x variable کے اندر میں نے store کیا 3 تو پھر لکھا x پلس 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 تو آپ سمجھ سکتے x پلس پلس کا مطلب کیا ہے دیکھیں x کے بعد پلس پلس ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 3 پلس 1 یعنی 4 ہوگا تو print کیا ہوگا dear students تو print app function میں لکھنی جا رہا ہوں print app کے اندر میں لکھوں گا ایک آنسر آئے گا دیکھو x پلس پلس یہاں کا مطلب ہے x equal to یعنی x assign x plus 1 یعنی x variable کے اندر store ہوگا x پلس 1 x کیا تھا 3 پلس جب 1 کریں تو کتنا بڑھ گیا 4 تو یہی increment operator کا مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہی پلس پلس کا مطلب ہے کہ ایک اور اس میں جوٹ دیجئے 4 result آیا screen پہ تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پھر اگر میں نے پہلے لکھا dear student plus x اس میں کیا enter ہے چلی دیکھتے ہیں print f person d a k person d لکھوں گا اور اس کے بعد variable کا نام ٹھیک کیونکہ ایک ہی variable ہے خالی x ہے اگر y بھی ہوتا تو میں person d and person d لکھتے تھا ٹھیک اس piece of code کو میں آپ کے screen پہ run کرنے جا رہا ہوں آپ اوپر دیکھ سکتے x plus plus جو post increment ہے اور plus plus x یعنی پہلے ہی operator لگے x سے پہلے operator ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں pre operators اس کا مطلب یہ ہے x کے اندر 4 گیا تو جب plus x لکھوں گا تو پہلے increment ہوگا تو پہلے increment جب ہوگا تو 4 plus 1 آ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ہمارا result آئے گا 4 and 5 پہلے 4 بعد plus کا مطلب ہے کہ ایک اور جوڑنا اور جب x کے بعد increment operator ہوں گی تو اسے ہم post increment کہتے ہیں جب پہلے ہی plus ہوگا پہلے ہی increment ہوگا x سے پہلے تو اس کو pre increment کہتے ہیں یہ یاد رکھنا dear students this will be asked you in many exams کہ pre increment کیا ہوتا ہے اور post increment کیا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ priority کس چیز کی ہوتی ہے pre increment کی یا post increment کی تو dear student پہلے pre increment کی زیادہ priority ہوتی ہے یہ یاد رکھنا تو آپ operators میں unary operators سمجھ چکے ہیں تو اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں arithmetic operators bitwise operators relational operators باری باری ہم پڑھنے والے ہیں تو یاد رکھنا dear students post increment جو ہے assignment operators سے بھی کم priority ہے یہ میں پہلے بول چکا ہوں آپ کو یاد رکھنا ہے اگر x minus minus ہم decrement کی بات کریں گے اس کو post decrement کہیں گے post decrement آپ میں minus کی sign لگا دی minus x minus 3 x کے اندر جو value ہے وہ 3 ہے اگر x minus کریں گے تو مطلب 3 minus 1 2 آ جائے گا تو یہ post increment ہے اگر پہلے ہی ہم minus x لگا دیں گے تو اس کا مطلب x minus 1 تو 2 آیا پہلے اوپر والے جب ہم اس piece code کو run کریں گے تو اس کو please آپ practice کیجئے dear students یہ پہلی بار آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا لیکن باری باری آپ practice کریں گے دیکھیں result آیا 2 1 کیوں 2 1 آیا کیونکہ x کا value پہلے 3 تھا پھر ہم نے post decrement use کیا x minus اس کا مطلب ہے x minus 1 یعنی x کا value 3 تھا minus 1 کر دیا 2 آیا پھر 2 کو ہم نے minus 1 کر آیا تو 1 آیا ہمارا screen پہ result آیا وہ ہمارے پاس 1 آیا اب ہم مان کے چلے 2 variables اگر x x اور y x کے اندر ہم نے store کیا 3 اور دیئر سٹوڈنٹس کہ اس میں print اپ لکھنے والے ہیں دو بار لکھنے والے ہیں person d کیونکہ دو variables ہمارے پاس ہیں ان کے بعد variables کا نام لکھنے ہوں گے person d x y تو ہم نے لکھا y is equal to x plus پلس پلس مجھے بتاؤ اس کا پاس کر کے مجھے بتاؤ answer کیا سکتا ہے آپ مجھے پاس کر کے بتاؤ clear screen کے بعد y equal to x plus لکھا کیونکہ x کے اندر کیا store ہے 3 تو پہلے کیا چلے گا اس میں دو operator سے یاد رکھنا assignment operator اور equal ty جسے اپ equality کہتے ہیں یہ assignment operator ہے اس کے بعد post increment ہے دیکھو assignment operator رن ہوگا اس کے بعد post increment رن ہوگا for watching dear students کو practice کیجئے جہاں پہ کوئی دکھت تو مجھے بتائیے